نیکس ٹاپک کے لیے تیار دیکھو دوسرے ٹاپک ہے ٹرانس میشن میڈیا ٹرانس میشن میڈیا ٹرانس میشن جس کو پیدایں ٹرانس میشن یعنی نشریات یا ایک چیز کا نشر ہونا نشر ہونے سے مراد کہ اس کا ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ٹھیک ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میڈیا کیا ہے ٹرانس میشن کا میڈیا کیا ہونا چاہیے یا کیا ہوتا ہے ٹرانس میشن سنو یہ ہمارے پاس اس کو آپ کو کہ یہ ہمارے پاس ایک اسم کا پاتھ ہوئے ہوتا ہے پاتھ ہوئے ہوتا ہے پاتھ ہوئے گئے دیں راستے کو جس پر کوئی چیز کیا ہوتی ہے چلتی ہے گرچوں کے لیے اپنا راستہ ہوتا ہے ہوائجاز کے لیے اپنا راستہ ہوتا ہے اسی طرح جو سمندر میں جو بے اجاز چلتے ہیں ان کا اپنا راستہ ہوتا ہے اسی طرح ترانس میشن میڈیا میں ڈیٹا کے ٹریور کرنے کے لیے اس کے اپنا راستہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پاتھ ہوئے ٹھیک ہے راستہ وے راستہ پاتھ دولو اچھے پہلی بار اس کے بارے میں دوسری بات کر رہا ہے اس کو کہاں بھی جاتا ہے میں دوسرے دوسرے دوم ہے مجھے ایدند میرے ساتھ ساتھ دس اید positivo کہہ سکتے ہو کنیکشن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو اور چینل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو یا کنیکشن یہ لینک چینل اور کنیکشن چینل راستہ چینل راستہ کو کہہ پھر جب کسی چیز تک ایک خاص تردیب سے ایک خاص راستہ سے تو اس کو کہہ دیں چینل چینل کس کا لینک چینل اور کنیکشن کنیکشن بھی کہتے ہیں کسی کے ساتھ اس کے ساتھ رابطہ رکھنا چھڑنا ملنا پہنچنا یہ تینوں نامیں کس کے پرانس میشن میڈیا پرانس میشن میڈیا کے یہ تینوں نام ہیں پھر تیسری بات کیا کہہ رہا ہے تیسری بات کہہ رہا ہے کہ اس کی اقسام ٹائپس آف ٹرانس میشن میڈیا کہ یہ کتنے قسم کا ہوتا ہے ہاں مینی ٹائپس ٹرانس میشن میڈیا ہے یا ہیس اچھا یہ دو قسمیں اس کی دیکھو کتنے قسمیں دو دو یہاں پہ میں اس کی ڈیوین کرتا موچھا ادھا یہ آپ کو بتاؤں گا ایک ہمارے پاس ہے گائیڈڈ میڈیا گائیڈڈ میڈیا اور ایک ہمارے پاس ہے انگائیڈ میڈیا گائیڈڈ اور انگائیڈ میڈیا کی گائیڈ کیس کو کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو گائیڈ کیا ہے مطلب میں نے اس کو راستہ دکھائے گا ٹھیک گائیڈ کے مطلب سمجھ نہیں کرو کہ آپ کے پاس گائیڈ ہوتی ہے یہ اگزام یا سکول میں تو وہ گائیڈ ہے جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں تھے آپ اس کو دیکھتے ہیں مطلب وہ آپ کے ایک مسئلے تک پہنچنے اور اس کی حرمیں مدد کرتا ہے وہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے کسی طرح گائیڈ میڈیا کسے میں کسی ترانس میڈیا کی پہلی اور دوسری ہے جی انگائیڈ میڈیا گائیڈ گائیڈ کرنا راستہ دکھانا انگائیڈ اس کو پھلا چھوڑ دے گی جہاں مرضی ہے تو آو جاؤ لیکن اس میں دیکھیں گی کہ آج اس میں سب سے بہتری کام کون سا کبر پہلے دیکھتے ہیں جی کس کو گائیڈ میڈیا ہے گائیڈ میڈیا کے بارے میں سنو گائیڈ میڈیا کے بارے میں میرے پاس دکھا ہوا ہے یہ کہ اس میں کیا ہوتا ہے اس میں ڈیوائیسز ڈیوائیسز آر کنیکٹ یا لینکڈ اس میں ڈیوائیسز ایک دوسرے کے ساتھ ڈیریکٹ کنیکٹ ہوتی ہے مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے میں رکھو گے町ک مجھے میڈیا استعمال کرکے اپنا ایک پیغام دوسری جگہ کیا کرنا ہے پہنچانا ہے ٹھیکے آپ مجھے کوئی راستہ استعمال کرکے اپنا پیغام دوسری جگہ کیا کرندہ ہے پہنچانا ہے اس میں مارے پاس یہ پہلے گائیڈیڈ values میڈیا میں کہہرا ہے کہ اس میں ڈیوائیسز ڈیریک ٹاپس میں کنیکٹ ہوتی ہیں ڈیریکٹ کیا ہوتی ہے کنیکٹ ہوتی ہے ٹھیک مثال کے طور پہر در آج کا بہت کم ہو گئے ٹھیک فون پیٹی سیل جسٹ ہوں کہتے ہیں اب وہ ایک ایکسچینج سے ایک تار آئی تھی ہوتی ہے فون ایکسچینج سے ہر محلے کے بائے وہ ٹاور رہی ہوتا ہے کھمبہ اس کھمبے سے وہ اتار آئی تھی گھر میں گھر میں پھر وہ اس کو کلپ یا وہ تار رہی ہوتی ہے کس میں ٹیلی فون میں نا مطلب یہاں سے ٹیلی فون ڈائریکٹ کنیکٹ ہوگیا کس کے ساتھ ایکسچینج کے ساتھ وہاں ایکسچینج سے پھر آگے اور اس کو پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ کی ہوگئے تھی اور وہ ایک کنیکشن پھر جاتی ہے شنکیری سے لے کر پاکستان کو کوئی دوسرے حساب لے لو کراچی لے لو کراچی میں کسی شخص کے گھر میں وہ فون پر ہوتا ہے وہاں پہ جا کے وہ اس فون میں کنیکٹ ہوتا ہے مطلب دو ڈیوائیسز ایک میرے پاس یہاں ہیں اور ایک کراچی میں میرا کزن ہے اس کے پاس ہے فون میرا فون بھی تار کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کا فون بھی تار کے ساتھ مطلب کے ہمارے دونوں کے فون ڈیریکٹ ہے جسے کے ساتھ کیا ہیں کنیکٹ ہے ٹھیک ہے یہ کس میں ہوتا ہے گائیڈڈ ویڈیا میں گائیڈڈ ویڈیا میں پہلے باپر ڈیوائیسز کی اب موبائل نہیں ہے موبائل تار کے ساتھ کنیکٹ ہے نہیں وہ اس میں آئے گا اس کو دیکھیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گے اس میں آج کے دور میں اس میں کونسا چل رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے یا وہ والا ٹھیک ہے ڈیوائیسز آر کنیکٹڈ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں لینک ہوتے ہیں ان کا کنیکشن ہوتا ہے چینل ان کا بنو ہوتا ہے ڈیریکٹ لی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیریکٹ اس کی دوسری مثال میں آپ کو لوکل ایرین نیٹورک کی بتاؤ نیٹورکی کی ہے نہیں کی یہ نیٹورک جب پڑھیں گے اس میں ہمارے پاس ایک قسم آتی ہے لوکل ایرین نیٹورک لین ایرین اس میں کیا ہوتا ہے پانچ دس پنہ بیس کمپیوٹر ان کو اکٹھے کرتے ہیں ان سب کی آپس میں کیونک کے ذریعے تار کے ذریعے ان کو آپس میں جوڑتے ہیں ٹھیک ہے اس میں یہ والا گائیڈڈ میڈیا استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہو کیا سمجھا ہے مسئلہ انسٹیٹیون پہ دس کمرے ہر ایک کمرے میں ایک کمپیوٹر پڑھو گا ہے میں کہتا ہوں کہ سب کو آپس میں کیا کروں جوڑ دوں تار نہ ہوگا ٹھیک ہے لین کارڈ علامہ جو استعمال ہوگا ٹھیک یہ ہم نے پڑے ہوئے ہیں یاد نہیں ہے پورٹس اور سلاٹس میں کہ کون کون سی چیزیں موڈیم کی بھی ہے مدل بورٹ کی اوپر کون کون سی چیزیں لگتی ہیں تار نہ ہوگا ایک کے ساتھ کرنٹ کرو گا وہ تار پھر جائے گی دوسرے کے ساتھ پھر دوسرے کے ساتھ چوتھے کے ساتھ کرتے 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 پھر پورا سکر بنے گا سارے آپس میں کنیکٹ ہو جائے گا پھر ایک مین تار ہمارے پاس مین کمپیوٹر کو لگے گی جس کو سرور کہتے ہیں بڑا جو سب کو کنٹروم کرے گا جو سب کو کیا کرے گا کنٹروم یعنی کس طرح ہمارے پاس یہ ٹاریکٹی ہے کہ اسے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا لوکل ایری نیٹور کون سو ہوتے ہیں وائیڈ ایری نیٹور کون سو ہوتا ہے میٹروپولٹل ایری نیٹور کون سو ہوتا ہے یہ سارے وہاں کا کانٹ ہوتے پڑھیں یہاں پہ سمجھو کہ ان میں ڈیوائسی جائیسے کے ساتھ ڈائریکٹ کیا ہوتی ہیں کانیکٹ ہوگی ہیں جیسے مثال دنوں پر لوکل ایری نیٹورک یا ٹیلی فون لائنس ہیں ٹیلی فون لائنس میں مثال میں نے دیا آپ کو نا فون ایری نیٹورے کراچی میں لاؤں مکان جی طریقے ہیں اچھے جی دوسری بار اس کو کہا جاتا ہے آلسو کارڈ وائیڈ 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 یعنی تاروں والا فیزیکل جسمانی ٹھیک اور ٹرانس میشن میڈیا یہ ہے اس کا دوسرے نام ہے جی وائیڈ فیزیکل ٹرانس میشن میڈیا فیزیکل جسمانی جس میں ہمارے پاس دیوائیسیں جسمانی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہوتا نہیں جسمانی طور سے مراد نہیں کہ موبائلوں کا مابس میں ایک دوسرے کے ساتھ اسے جوڑ دیں مطلب ایک تار ایک میں ایک تار دوسرے میں دوسری تار ایسی بے تین میں سالے لوکل ایڈیو نیٹ ورک اور ساتھ ٹیلی فون لائنس ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے کہ کچھ بولتے نہیں ہو اور رمضان تو بھی آئے نہیں ہے آپ لوگ مجھے پتہ چلے گیا آپ لوگ کیا موجود ہو اچھا جی اس کی بھی سالے آگئے ہمارے پاس جی ٹویسٹڈ پیر ٹویسٹڈ پیر کیبل 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 دوسرا کوئیکسیل کوئیکسیل کیبل اور تیسرا ہمارے پاس فائبر آپٹیکس فائبر فائبر آپٹیکس یہ ہمارے پاس تین مثالیں ہیں کس کی گائیڈن پیریئے کی گائیڈن پی تاریں ہی ہیں کیبل اس کو کہتے ہیں ہمارے گھر میں کیبل لگی رہی ہوتی ہے ایک ٹوی پہ لگی ہوئی ہے اور ایک جاتے ہیں جہاں سے وہ اپنے ریسیور وغیرہ رکھی ہوئی ہیں وہاں پہ تو مطلب ان کا اپس میں ٹویسٹڈ پیر کیبل کوئیکسیل کیبل اور فائبر آپٹیکس اور اس میں سب سے میری اور سب سے تیز سریر ہمارے پاس یہ فائبر آپٹیکس ہوتی ہے جس میں ہماری ہاتھ ساری انٹرنیٹ چلتی ہے ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب آتے ہیں گائیڈن میڈیا کی طرف ہم گائیڈن میڈیا میں پہلی بات یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں یہ سولٹ اچھا ڈیوائسز آر آر کنیکٹڈ ایک دوسرے کے ساتھ ڈیوائسز کنیکٹ ہوتے ہیں کیا؟ with air space یعنی اس میں ہمارے پاس انگائیڈن میڈیا میں ہمارے پاس جو ڈیوائسز ہیں وہ آپ اس میں کنیکٹ ہوتے ہیں رابطے میں ہوتے ہیں کس کی مدد سے؟ ہوا کی مدد سے؟ اور سپیس کی مدد سے اب کچھ بات کیلئے رونی نہیں ہوتی یہاں پہ تاریخ نہیں یہاں پہ بات وائرلیس ہو گئی ہے یہاں پہ تاریخ میڈیا وائرلیس وائرلیس بغیر تار ہونا میڈیا یا ٹرانسمیشن میڈیا کیاً یا میاں پہ تاریخ نہیں ہوا ہم نے اس کو وائرلیس نہیں کہا اب یہاں پہ تاری خاص نہیں کہاں وہ اس کو کہیں گے وائرلیس موبائل میں تارے ہیں؟ نہیں اب وہ اس کی کٹیگری پر فاعل کر رہا ہے آگے جا کے اگزامپل دیکھیں کہ تو آپ کو بات سمجھا جائیں اچھا جی پھر اس کے بعد بتا رہے آگے اس کی اگزامپل مثالیں مثالوں میں اس کے اس نے بتایا ہوا ہے کہ آپ انفراریڈ انفراریڈ ہیں پتا ہے کسی کو انفراریڈ جانتے ہو آج یہ موبائلہ میں نہیں ہے یہ کسی وقت موبائلہ میں ہوئے کرتے تھے ڈیٹا پر ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم کیا کرتے تھے موبائل ایک موبائل میں بھی انفراریڈ دوسرے موبائل میں بھی انفراریڈ انفراریڈ ہم آن کرتے دونوں موبائلوں کا آج نہیں ہے تقریبا تقریباً کیا ہاں ختم ہی ہو گیا بھی زید کی ایسے جی بہت سی اپلیکیشن آگئی ہے تو شروع میں میں نے خود استعمال کیا میں نے دوہزار پانچ جب زلزل ہو اس کے ایک دو مہینے کے بعد میں نے اپنی کیا موبائل یہ تو اس میں تھا نوکیر ڈبل سے ڈبل زیرو چھ سر سو فیر فیور موبائل تھا اس وقت تو اس میں میں کہہ کرتے ایک موبائل میں انفراریڈ ڈیوائیس دوسرے میں ان کو آپس میں کرنک کر دے تو پھر ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا لیکن اس میں جو سب سے بڑی کمزوری تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو چھوٹے قسم کا ڈیٹا ہوتا کم ایم بیس والا یا کم کیپسٹی والا وہ تو ٹریور ہو جاتا بڑی فائلیں نہیں ہوتی تھی انفراریڈ یہ انشاءاللہ میں یہاں پہ اس کی تصویر لگا ہوگا وہ سب ممکن ہوا یہاں پہ میں اس کی تھوڑی سی ویڈیو بھی لگا دوں گا دیکھیں اس کو ویڈیو پہ اڈٹ کر ہوگا اس میں ویڈیو یہاں لگا دکھتا آپ دیکھنے کو کس طرح انفراریڈ کام کرتا یہ ہوگیا انفراریڈ کے بعد ہمارے پاس ہے جی بلوٹووٹ بلوٹووٹ تو کسی ہر ایک میں دیکھو ہوگا بلوٹووٹ آج ہر موپائل میں بلوٹوو دے یہ نہیں ہے بلوٹووٹ کے ذریعے سے ڈیٹا کو مکا کرتے ہیں اب اس میں دو موپائلوں سے ایک موپائل سے بلوٹووٹ دوسرے موپائل میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنا تارہ تو نہیں ہے نا تارہ سجی تھی اس میں گائیڈڈ میڈیا میں تارہیں تھی پسٹل پیار کوئیکزیل اچھا اس کو آنکھ روڑ پر سمجھنے کے لیے کہ یہ پسٹل پیار جو ہوتا ہے یہ انٹرنیٹ کے لیے آج کے دور میں استعمال ہوتا ہے وہ جو ہمارے گھروں میں انٹرنیٹ ہوتا ہے تھکے اس کے لیے کوئیکزیل کیبل یہ وہ کالی سی کیبل ہوتی ہے جو گھروں میں پھر میں اس کو لگتی ہے یہ ٹی ویوں کو کیبل میں استعمال ہوتی ہے وہ اور اس کے لیے ہمارے پاس فائبر آپٹکس یہ ہمارے پاس یہ پتلے جو شیشے ہوتے ہیں ریشے پتلے اس کی بلی بھی ہوتی ہے وہ یہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے آپ نے اکثر جب انٹرنیٹ چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی وہ شارکن ہیں یا کسی جو ہیں تو وہ مچھلی میں کیا کر دی فائبر آپٹکس کوئی کاٹ نہیں سمندر میں تو وہ یہ فائبر آپٹکس ہوگی جو باہر کے ملک سے آتی ہے اور دوسرے ملک کو اپنے انٹرنیٹ فرام کرتی ہے یہ ویری اپورٹ یہ انشاءال اس کو پورے ڈیٹیل میں ایک چیز کو میں آپ کو ڈسکس ہونے گا دوسرا روٹوٹ تیسرے کے بارے میں کہہ رہی سیٹلائٹ 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 کس کو دے دیں سیٹلائٹ 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 دیکھائیں ہاں سیٹلائٹ ابھی میں نے پیچھے آپ کو مثال دی کہ سیٹلائٹ ہمارے پاس کیا کرتا ہے ٹیٹر کو ٹرانسویشن کے ایک جگہ سے اٹھاتا ہے دنیا کے کسی جگہ سے بھی کسی موٹ اٹھا کے دوسرے جگہ پہنگتا ہے لائپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے آسٹریلیا میں جو ہے تو پاکستان ہوتا آسٹریلیا کی کیا ہوتی ہے سیریز لینی میں ہوتی ہے کرکٹ کی ہوتی ہے تو ہم نائی گیاں گھر میں بیٹھ کے دیکھیں تو وہ کام چلتے ہیں سیٹلائٹ اب اس میں تار ہے نہیں ہے تو اب ہمارے پاس میں آپ سے بھی دوچھوں گا کہ یہ والا بیسٹ آپشن ہے آپ کے لئے آسانی کے لئے یا آئی ٹی نے اس کو آپ کے لئے احسان کر کے دیا ہے یا اس کو آسان کر کے دیا ہے یہ احسان ہے نا ٹھیک ہے اب موبائل کیس کو چارج کرو جیپ میں رکھو لے جاؤ سا تاروں والے کھنجھٹ سے ہی جو ہے تو وہ جان رہے تو کیا جائے تھی انسان کی بچ جائے تھی تو یہ ہمارے پاس آج کا تھا ٹاپک کو ویری اپورٹڈ ڈیٹا کمیونکیشن میں ہمارے پاس پہلے ڈیٹا کمیونکیشن ہم تکے تھا پھر اس کے بعد ہم نے اس کے پرامپوٹیز دیکھی اس کے مختلف وہ کمپوننٹس کمپوننٹ دیکھو آج کا ٹاپک مانا یہ